موسیقی 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 عبدی مسررت کے ان لازوہ لمحوں میں بھی مانینی کا خوف میرے لاشور کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا اور میری نظریں بار بار اس خوخار بڑے کے روشن خیمے کا تواف کر رہی تھی مجھے ہر آن یہ دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ وہ مسیقی کا شور سن کر اپنے خیمے سے باہر آنے والا ہے پھر فضاء میں ہر طرح خوشبویں پھیلنے لگی مجھے اپنا وجود ہلکہ ہوتا ہوا محسوس ہوا ترنم اور خوشبووں کے اس سیلاب میں گھرا میں خود کو بادلوں سے بھی اوپر اڑتا محسوس کر رہا تھا سرور کے ناقابل بیان احساس کے ساتھ میرے پھوپوٹے بھوجل ہو کر آنکھوں پر جھکے پڑ رہے تھے پھر یک بے یک موسیقی کا وہ شور رک گیا میں نے وحشت کے علم میں آنکھیں کھولی تو خوشبووں سے موتر فضاء میں میری پہلی توسیہ کا مسکراتا ہوئے پروکار چہرہ میرے سامنے تھا توسیہ میں دنیا و مافیہ کو بھول کر دیواناوار اس کی طرف بڑھا اور وہ خود آگے بڑھ کر میرے پھیلوے بازوں میں آگئی اس کے ڈھیلے ڈالے سفید لبادے اور اس کی سیمی بدن سے خوشبووں کی محکار پھوٹ رہی تھی اس کے سر پر سجے ہوئے تلائی تاج سے جھانکتوی رشمی ظلفیں میرے بدن سے ٹکرا ٹکرا کر لذت و امبسات کے نتنے راز آشکار کر رہی تھی حسین وہ دھیمے سے قسم سا کر میرے بازوں سے نکلتے ہوئے بولی یہ تمہارے لئے عمل کا وقت ہے مانینی کا مقدر اس وقت سویا ہوا ہے تم اس پر فیصلہ کو انوار کر سکتے ہو جاؤ اور چیخ چیخ کر جبرین والوں کو میری کہانی سنا دو مانینی کہاں ہے توسیہ میں نے حیران و پریشان لہجے میں پوچھا وہ بہت ظالم ہے مجھے زندہ نہ چھوڑے گا اس کی دہشت نے مجھے برباد کیا ہوا ہے تمہیں یاد ہے کہ جوبا نے تمہیں مقدس مانینی کے گھنونے کردار کی کچھ کہانییں سنائی تھی اہاں جوبا کہتا تھا کہ مانینی راتوں کی سیاہی میں جبرین کی کواریوں کے بستر علودہ کرتا ہے اور انہیں سنن پرستوں کے آتیس دیوتا کا فریب دیتا ہے اور وہ کماری صبح بیدار ہو کر اپنے ہمجھولیوں کو بڑے فخر اور عقیدت کے ساتھ بتاتی ہے کہ کہ اس طرح پچھلی شب کی سیاہی میں آتیس دیوتا نے انسانی روپ میں آ کر ان کی کوک میں ذرخیریز کے جہور بکھی رہے ہیں تم ٹھیک سمجھے توسے جلدی سے بولی مانینی درندوں سے بھی بتر ہے اس وقت وہ جبرین کے سب سے بڑے چرواہے راہ ان کی کلوتی بیٹی کے خوابگاہ میں گھوسا اس معصوم لڑکی کی آبرو کو اپنی درندگی کی بھیڑ چڑھا رہا ہے جب تک مانینی گہرے پانی کے طالعب میں نانہائے اس کی پلسرار قوتیں اس کا ساتھ نہیں دیں گی اس وقت وہ محض ایک مجھول اور چالاک بڑا ہے اس سے قبل کہ وہ پاک ہو کر اپنی قوتیں دوبارہ حاصل کر لے تم بستی میں میری کہانی عام کر دو توسیا میں نے بے اختیار اسے اپنے بازوں میں بھیچ لیا جاؤ یہ وقت قیمتی ہے توسیا پر بیچینی تاری ہونے لگی مانینی پر گناہ اور لذت کا یہ شوق مدتوں میں سوار ہوتا ہے اگر یہ وقت گزر گیا تو نہ جانے تمہیں کب تک انتظار کرنا پڑے جا رہا ہوں توسیا میں جا رہا ہوں اس کے لبوں کے حرارت چورا کر میں درختوں کے کن سے نکلا اور دیواناوار بستی کی طرف دوڑ پڑا حسین میں یہی تمہاری منتظر ہوں مجھے اپنے عقب سے توسیا کی آواز سنائی دی میں وہی آنگا توسیا اس وقت میرے بدن میں نہ جانے کہاں کی پھرتی سما چکی تھی میں برک لفتاری سے بستی کی طرف چلا جا رہا تھا جو جو بستی قریب آ رہی تھی اوارہ کتوں کا تیز شور واضح ہوتا جا رہا تھا دوڑنے کے ساتھ ہی میرا دماغ بھی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا میں نے سوچا کہ راؤن کا مکان سردار جوبا کے خیموں کے نزدیک ہی ہے اور اگر میں توسرے کی کہانی سریعام اعلان کرنے کے بجائے صرف جوبا کو پوری تفصیل بتانے کے ساتھ ہی اتاہ ان کے یہاں مانینی کی موجودگی کا راز افشا کر دوں تو جوبا مانینی کو این موقع پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لے گا اور پھر اس بڑے کا حشر ہمارے ہاتھوں ہوگا میں بستی میں داخل ہوا تو کڑے کے ایک ڈھیر پر پندرہ بیس کتوں کے درمیان تالیس کو موجود پایا وہ دیو حیکل سیافام اپنے اکلوتے گھونسے اور دونوں لاتوں سے کتوں کو مار رہا تھا اس بحشہ نہ مار کے سے بچتا ہوا تیزی کے ساتھ آ کے دوڑ رہا تھا تھوڑی دیر بعد میں جوبا کے خیمے کے سامنے آیا اس کی قریبی بنے راؤن کے مکان پر خوابنا خاموشی مسلط تھی میں راؤن کے مکان کے قریب سے گزرا کر سردہ جوبا کے خیمے پر پہنچا تو اندر گیرس کوچ چھایا ہوا تھا اور دروازے پر ایک پہلے در بیٹھا اونگ رہا تھا فیصلہ کن لمحات قریب آ چکے تھے مانینی اس وقت مجھ سے چند قدم دور راؤن کی بیٹی کی خوابگاہ میں دادے عیش دے رہا تھا جوشر ہی جان کے باعث میرے آساب پر انتشار چھایا ہوا تھا وہ دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا دورانے خون کی شدت سے شریعانے پھٹی محسوس ہو رہی تھی میں نے جوبا کے خیمے پر رکھ کر انگتے ہوئے غلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کون ہے وہ ہر بڑھا کر اٹھ گیا سردار جوبا کہاں ہے میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر پوچھا تاریکی کے باعث وہ مجھے نہ پہجان سکا اور جھلا کر مجھے پیچھے دھکیل دیا سردار جوبا اس وقت آرام میں ہے وہ اجنبیوں کا غلام نہیں ہے مجھے اس غلام پر سخت تیش آیا لیکن میں خود پر قابو پا کر اس کے قریب پہنچ گیا اور سرگوشیہ نے لہجے میں بولا تم مانینی کو جانتے ہونا اس نے نیل کے ایک حکمرہ کی بیٹی توسیہ کو قید کیا ہوا ہے توسیہ کی رو مانینی کی قیدی ہے اور اس کا جسم سہرا کے کسی گوشے میں بنے ہوئے سندلی مابد میں بند ہے توسیہ کے راز بیان کرتا ہوئے سنسنی کے باعث میری زبان پر لکنت تاری ہونے لگی اور مانینی مقدس پروحت نہیں وہ کمینہ ہے اس وقت بھی وہ راؤن کی بیٹی کی خوابگاہ میں ہے میں جوبا کو یہی کچھ بتانے آیا ہوں جاؤ میں جوبا کو بتاتا ہوں کہ تم بستی میں چیخ چیخ کر یہ کہانی عام کر دو ہاں سنو میں اجنبی نہیں ہوں میرا نام حسین ہے حسین وہ غلام حقہ بقہ کھڑا میرا موہ تکتا رہا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے مجذوب سمجھ رہا ہو پھر جو ہی میں نے خاموش ہو کر مجھے اپنے اقب میں مانینی کی غزبنا غرہت سنائی دی ہاں میں جانتا ہوں کہ تیرا نام حسین ہے ٹھیک اسی وقت راؤں ان کے مکان سے شروع ہوگا بلند ہوا اور کئی مرد ہتھیار سنبھالے باہر نکل آئے مانینی کی آواز سن کر میں اس کی جانی پلٹا ہی تھا کہ اس نے میری گردند بوچ لی میں کافی دیر سے تیری بو سنگ رہا تھا مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تو کس نیت سے بستی میں آیا ہے راؤں ان کے مکان سے نکلنے والے اس کے جوان بیٹے تھے غصے کے باعث ان کے بدن کام رہے تھے اور وہ غیز و غزب کے عالم میں دھاٹتے ہوئے ہم لوگوں کی طرف آئے سب سے پہلے انہوں نے بے رہمی کے ساتھ جوبا کے غلام کو زمین پر گرا کر گہرے گہرے سانس لیتے ہو اس کا بدن سونگا یہ نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک نے کسی بھیڑے کی طرح غررا کر کہا پھر راؤں ان کے لڑکوں نے مانینی کا رخ کیا مقدس مانینی ذرا اسے کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دے ان میں سے ایک نے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے مانینی نے اپنی آواز میں رو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا کسی نے ہماری بہن کے عبرو لوٹی ہے ہم سو رہے تھے اسے کے باعث بولنے والے کے موں سے الفاظ اٹھک اٹھک کر ادا ہو رہے تھے کہ کوئی اس کی خوابگاہ سے نکل کر گھبرائے ہوئے انداز میں بھاگا اور ہم بیدار ہو گئے وہ بدنصیب دو دن بعد بیہی جانے والی تھی اس کی مانے اس کے جسم پر خوشبویں ملی ہوئی تھی اور اب جبرین کے جسم مرد کے بدن سے وہ خوشبو آئے گی ہم اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے ہماری بہن اپنی ماں کی چھاتیوں میں موں چھپا کر بھلک بھلک کر رو رہی ہے یہ تمہارے حوالے ہیں مانینی نے غیر ایرادی طور پر پیچھے سرکتے ہوئے مجھے ان چاروں کے آگے دھکیل دیا اس وقت تک آس پاس کے مکانوں سے بہت سے لوگ ہتھیار سنبھال سنبھال کر باہر آ چکے تھے جبرین کا سردار جوبا بھی اپنے خیمے سے باہر آ گیا تھا سورج کی روشنی غروب ہو جانے کے باعث لوگ ڈرٹے درٹے گھروں سے نکل رہے تھے کیا بات ہے جوبا کی آواز پر نشے کے آسرات ابھی تک باقی تھے محترم سردار جیگہ بہن نے اپنے سر کو خم دے کر کہا حسین تیرے لیے ایک اچھوتی کہانی لے کر اس کے بعد پوری ہونے سے قبلی مانینی پوری قوت سے دھاڑتا ہوا اس غلام کی طرف لپکا خاموش ورنہ ابھی یہاں تیرے لاش تڑپے گی راہ ان کے لڑکے مجھے کسی جانور کی طرح زمین پر الپ لٹ کے میرا بدن سونگ رہے تھے جو ہی مانینی جوبا کے غلام کی طرف لپکتے ہو ان کے نزدیک سے گزرا ان میں سے ایک نے مانینی کی طرف مو کر کے گہرا سانس لیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دو یہ نہیں ہے اس نے اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوئے آنکھ سے مانینی کی جانے بھی شارع کیا جو اب بھی جوبا کی غلام کی طرف متوجہ تھا راہ ان کے لڑکوں نے مجھے چھوڑ دیا اور گردو پیش کے ماحول کو بھول کر کی نہ تو اس نظروں سے مانینی کی جانب گھوڑنے لگے لیکن وہ ابھی تک اس سنسلی خیز موڑ سے بے خبر تھا مقدس مانینی جوبا نے آگے بڑھ کر ناخشبار لہجے میں کہا تو اکثر اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگا ہے میرے غلاموں کی زبان بنتی تیرا حق تو نہیں ہے مانینی اس سہرا کا حکمران ہے اور یہاں وہی قانون بنے گا جو مانینی چاہے گا مانینی اپنی آہنی شام والی چھڑی سے جوبا کی پیشانی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے بولا مانینی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بستی پر اور اس بستی والوں پر اس کا کیا حق ہے کسی کو یہ سبق دینے کی ضرورت نہیں میں اس وقت شدید آسابی اختلال میں مبتلا تھا میرے پورے بدن میں بیشمار چونکیاں سنسنا رہی تھی میں نے مانینی کے خلاف زبان کھولنی چاہی لیکن الفاظ حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے دوسرے سے مانینی کی کمزوری کا علم ہو جانے کے باوجود اس وقت میں مانینی سے بری طرح خائف تھا وہ سخت نامسائد حلات میں گھرا ہونے کے باوجود جس طرح جوبا کو للکار رہا تھا اس کے پیشے نظر مجھے یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ مانینی اپنی پرسرار قوتوں سے محروم ہو کر اب ایک کمزور اور ناتوہ بڑا ہو کر رہ گیا ہے مانینی اچانک راؤن کا ایک لڑکا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور توہین آمی اس لہجے میں مانینی کو للکار کر اس کی طرف لپکا ایک ثانی کیلئے وہاں جمع ہونے والوں کو ساپ سونگ گیا مانینی پجلی کسی پھرتی سے پیچھے پلٹا اس کا چیرہ اس انداز تخاطب پر دھوا دھوا ہو گیا تھا اس سے پیشتر کے راؤن کا لڑکا مانینی سے لپڑ پڑتا مجمع میں سے کسی کی مذہبی عقیدت نے جوش مارا اور شائع کی آواز کے ساتھ ایک تیر اس کی گردم نے ترازو ہو گیا وہ کڑیل جوان دلدوز چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اس سے قابل کہ اس کی نبزیں ٹٹولی جاتی اس کا بدن کام کر ہمیشہ کیلئے ساکن ہو گیا اس حادثے کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لوگوں کی توجہ مانینی کی جانب سے ہٹی اور وہ اس مولت سے فائدہ اٹھا کر کس طرف کھسک گیا اپنے بھائی کی موت کا یقین ہونے کے بعد راؤن کے لڑکوں نے سر اوپر اٹھایا اور غصے سے ناچ اٹھے وہ فرار ہو گیا دیکھو تمہارا مقدس پروہت مجرموں کی طرح مو چھپا کر بھاگا ہے پھیل جو پوری بستی میں اور اسے تلاش کر کس کے ٹکڑے اڑا دو ان میں سے ایک مٹیا بھیج بھیج کر بولا فرت غزب سے اس کے مو سے کف جاری ہو گیا تھا اور سنو میں نے بھی زبان کھولی اس نے توسیہ کو قید کیا ہوا ہے سنم پرستوں کی شہزادی کی روح اس کے ستم کا شکار ہے میں مجمع کے درمیان کھڑا ہو کر کسی مقرر کی طرح ان سب کو توسیہ کی رحم انگیز سرگزے سنانے لگا راؤن کے لڑکوں کو شریدہ سری اور اس الدام تلاشی نے جبرین والوں پر اتنا اثر کیا کہ لیکن جو ہی میں نے ببانگو دہول دوسرے کی داستان شرید اور جبرین والوں کے جوش خون جوش مارنے لگا ان قضاکوں کے چہروں سے خون کی پیاس نمائی ہونے لگی اور وہ ٹولیاں بنا بنا کر جبرین کے گلی کچوں میں پھیلنے لگے ان میں راؤن کے لڑکے پیش پیش تھے جو مانینی کے سبب اپنے ایک بھائی کی موت اور بہن کی عبرو کا تازہ داکھا چکے تھے حسین میرے دوست جوبہ دونوں باہیں پھیلا کر مجھ سے بغلگیر ہو گیا اب مانینی اسی سرزمین پر ظلیل و رسوہ کیا جائے گا جہاں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا اسی وقت آس پاس سے آوارہ کٹوں کا شور سنائی دیا پھر فضا تالیس کے بھیانک کہہ کہہ سے لرز اٹھی رات کی سیاہی میں اُبرنے والے ان آسیبی آوازوں کے درمیان مانینی کی دہش زدہ چیخے بھی اُبری جیسے وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر اپنا بچاؤ کر رہا ہو پھر کتوں کا وہ شور قیامت کا سما باننے لگا وہ آوازیں مختلف سمتوں میں بھٹکتی آہستہ آہستہ جوبہ کے خیموں کے نزدیک آ رہی تھی اس وقت وہاں میرے اور جوبہ کے سیوہ دس بارہ آدمی اور رہے ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جو شور اور ہنگامے کی آوازیں سن کر بستی کے اندرونی حصوں سے قدر تاخیر سے وہاں پہنچے تھے اور ابھی تک پوری صورتحال سے واقفیت حاصل نہیں کر سکے تھے ہم لوگ سانس رو کے آنے والے لمحات کے منتظر رہے پھر سامنے والے میدان میں ایک عبرتناک منظر نظر آیا تاروں کی چھاؤں میں بستی کے تمام آوارہ کتے ایک دائرے کی صورت میں مانینی کو اپنے نرگے میں لیے ہوئے تھے اور تالیس کے اشاروں پر اس قبیص بڑھے کو جوبہ کے خیموں کی طرف ہاک رہے تھے جب بھی مانینی تھٹکتا کتے اس پر ٹوٹ پڑتے اور مانینی بری طرح چیخنے لگتا ان کتوں کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر تالیس امرق قابو نہ پا رکھتا تو وہ بیرہمی کے ساتھ اس کی بوٹیاں اڑا ڈالتے مانینی کے اس شیانے شان جلوس کے پیچھے جبرین کے بیرہم لڑکا اور قضاق اپنی کمانے کھینچے ان ریزوں کا رخ مانینی کی جانب کیے چلے آ رہے تھے کہ وہ کتوں سے بچ کر اگر کسی طرح بھاگنے کی کوشش کرے تو چشم زدن میں اسے زمین پر ڈھیر کر دیں راؤن کے لڑکے بھی آنے والوں میں شامل تھے وہ بار بار کتوں کے نرغے میں فنسے ہوئے مانینی کی طرف لپکتے تھے مگر گنگا تالیس بڑی پھرتے اور محارت کے ساتھ اپنے ایک ہاتھ کے سہارے سے انہیں واپس تکیل دیتا تھا تالیس کی دیوانگی رخصت ہو چکی تھی مانینی کے یوں زہر ہونے پر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی پھرتی اور چلاکی بھی واپس آ چکی تھی تالیس نے اپنے زندگی کا جو حصہ زلط کے عالم میں گزارا اور وہ اپنے رزق کے لئے کتوں کا ہمنے والا رہا وہ ضائع نہیں ہوا تھا تالیس نے انہی کتوں کے ذریعے مانینی کو گھیرا تھا اور اس وقت وہ کتے یوں اس کے اشارے پر چل رہے تھے جیسے تالیس ان کا آقا ہو آخر کار مانینی جوبا کے سامنے آ پہنچا جوبا نے اپنے پرانے غلام تالیس کو اشارہ کیا کہ وہ کتوں کو وہاں سے ہٹا دے تالیس نے فرما بردار غلام کی طرح حالق سے چند بے مینی آوازیں نکال کر اپنا ہاتھ رہایا اور وہ تمام کتے دبی دبی آوازیں نکالتے بستی میں بھاگ گئے مانینی کا پورا بدن کتوں کے دانتوں اور بنجوں کے زخموں سے لہو لہان ہو رہا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا مو چھپا کر زمین پر بیٹھ گیا سردار جوبا کے خیمے کے سامنے دور دور تک جبرین والوں کا مشتہل اور بے چین حجوم جمع تھا وہ سب ہی جوبا کی زبان سے پوری کہانی سننے کیلئے بہتاب تھے قریبی خیموں اور مکانوں میں سے عورتوں کے حجوم جھانک رہے تھے ہر ایک اس انقلاب کا راز جاننا چاہتا تھا جس نے پل بھر میں مانینی کے تقضلس کا مصنوعی خول کو تار تار کر کے اس کے کراہت امیز گردار کو بے نقاب کر دیا تھا اور جبرین کا وہ معزز پیشوا اب خاک میں بیٹھا ہوا تھا سردار جوبا نے کچھ دیر تک مجمع کا رنگ دیکھا پھر اپنے خیمے کے سامنے بنے ہوئے چبوتے پر چڑ گیا اس پر نظر پڑتے ہی سرگوشیہ دم توڑ گئی اور وہاں محیب سناٹا چھا گیا جس میں لوگوں کے چڑے ہوئے سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی تم لوگ اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ مانینی کے مقدر کا فیصلہ سورج کی روشنی میں کیا جائے گا جوبا نے انچی آواز میں کہا نہیں ہمیں مانینی کا سر چاہیے مجمع میں سے بہت سی آوازیں آئی تم سب جانتے ہو جوبا نے خاموش کرانے کے بعد بولا کہ جبرین میں سورج غروب ہونے کے بعد گھروں سے نکلنا نحوست کی نشانی ہے رات کی سیاہی میں گھروں سے کھلے آسمان کے نیچے نکلنے والوں کو نادیدہ بلائے چاڑ چاہتی ہیں مانینی راتوں کی سیاہی میں اس بستی میں آ کر گناہوں کی تخم دیزی کرتا رہا اور آئی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں زلط کی انتہا کو پہنچا دیا گیا اب ہمیں اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غلطیوں پر غلط فیصلوں کا وقت ہے ہم صوبہ کا اجالہ پھیلتے ہی مانینی سے اپنا برسوں کا حساب بے باگ کریں گے جوبا کے خاموش ہوتے ہی مجمع میں ملی جلی سرگوشیاں پھیلی اور لوگ واپس لوٹ گئے لیکن سردار یہ بہت مکار ہے کہ ہی موقع پا کر فرار نہ ہو جائے راؤن کا ایک لڑکا جوبا کی قریب آ کر بولا تم فکر نہ کرو صبح تک مانینی میرے پاس بستی والوں کی امانت ہے سردار جوبا نے بڑے حراظم رہجے میں اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تالیس تمائشویوں کے حجوم سے نکل کر خود بخود سردار جوبا کے غلاموں کی صف میں آکھڑا ہوا تھا مانینی کے بے بس ہوتے ہی تالیس اس کے سہر سے آزاد ہو چکا تھا اس کے ہاتھ اور پہنوں میں آہنی بیڑیاں ڈال کر اسے موشی خانے کے برابر والے کٹھنی میں بند کر دو یہ بہت مکار ہے اس کا خیال رکھنا کہ فرار نہ ہونے پائے سردار جوبا نے اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کر کہا پھر تالیس کو خاص اشاروں کی مدد سے مانینی کے متعلق ہدایات دینے لگا سردار جوبا کی موجودگی میں ہی مانینی کو توق اور بیڑیاں پہنا دی گئی اور تالیس اسے دھکیلتا ہو موشی خانے کی طرف لے چلا جو سردار جوبا کے رہشی خیاموں کے اقم میں تھوڑی دوری پر واقع تھا میرا تو ارادہ تھا کہ مانینی کو وہاں بند کر کے ہی واپس آئے لیکن جوبا اپنے خاص آدمیوں اور خاص طور پر گونگے تالیس کی وجہ سے بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا سردار جوبا نے مجھے اپنے ہمرا خیامے میں چلنے کی دعوت دی جسے میں نے خوشی سے قبول کر لیا جب جوبا نشیستگاہ سے گزرگاہ اپنے خوابگاہ میں جانے لگا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا سردار میں یہ نہیں اراد بسر کر لوں گا میں نے معذرت امیز لہجے میں کہا کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا میری خوابگاہ میں کئی آرام دے بستر ہیں میں کسی کنیز کو وہاں سے ہٹا دوں گا تجھے آرام کی ضرورت ہے میں تیرا احسان مندھو سردار مگر مجھے یہی سونے دے جوبا نے اپنے سر کو جنبش دی اور اپنی خوابگاہ میں چلا گیا اس وقت نشیستگاہ میں صرف ایک مومی شما روشن تھی اپنے لئے جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد میں نے وہ مشل بھی گل کر دے اور اپنے جگہ لیٹ گیا مجھے امید تھی کہ بنت نیل مانینی کے ستم سے نجات پانے کے بعد اب یہ رات میرے ساتھ ہی گزارے گی میں اس کے انتظار میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگا چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ سردار جوبا کا وہ خیمہ مانوس خوشبوں سے محک اٹھا میں نے ہر بڑھا کر اٹھنا چاہا لیکن ایک نرم و نازک نسوانی ہاتھ میں میرے سینے پر ڈباؤ ڈال کر مجھے دوبارہ لٹا دیا ان ہاتھوں کا لمس میرے لئے اجنبی نہیں تھا رات کی تاریکی میں توسیہ کے جواہر نگار تلائی تاج جل جگ مرگا رہا تھا اور قیمتی پتھروں سے روشنی کی کرنے پھوٹ رہی تھی وہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا مسرور چہرہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا میں نے مسکورا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے لب و رخصار کے حرارت میری روح کو آسودگی اور فرد کی نئی کہکشاؤں کی سیر کرانے لگی مانینی کا انجام مبارک و توسیہ اپنے وجود کو بھیک کے بے جذبات کے بھمر سے نکالنے کے لئے میں نے گفتگو کا سلسلہ چھیڑ دیا ابھی نہیں پیارے حسین وہ میری پیشانی چونکر بولی مانینی اپنی غیر انسانی قوتوں سے تو محروم ہو گیا لیکن مجھے اب بھی ڈر ہے ڈر کس بات کا میں نے حیرت سے کہا اپنی قوتوں سے محروم ہو جانے کے بعد اب وہ نہ تمہیں پبند کر سکتا ہے نہ پریشان کر سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میری چھٹی ہیس کہتی ہے کہ وہ خبیس بڑھا پھر نئے گل کھلائے گا اس کا نام مانینی ہے وہ اتنی آسانی سے شکست نہیں مانے گا تم تو مجھے اس سے ڈرہ رہی ہو میں نے دھیمے سے ہس کر کہا سنو حسین تو سنجیدگی کے ساتھ بولی میرا جسم اب میری روح کو پکار رہا ہے میں اس وقت بھی سردار جوبہ کی لڑکی زینوں کا بدن چھوڑا کر تمہارے پاس آئی ہوں صدیوں کی یکسانیت سے میں اٹھا گئی ہوں اب مجھے میرا جسم چاہیے صبح کی روشنی میں مانینی کا فیصلہ ہوتے ہی میں یہ بستی چھوڑ دوں گا دوسیا میں نے اس کے رخصار پر تھپکی دیتے ہوئے کہا سہرائی قذاقوں کی اس بستی سے مجھے وحشت ہونے لگی ہے نہ جانے وہ سندلی کلیسہ کہاں ہے تمہیں اس کی تلاش میں بھی بھٹکنا ہوگا میری خاطر تم بڑی دشواریوں میں پڑ گئے ہو حسین وہ کربہ میز لہجے میں بولی اگر وہ اسی سہرہ میں ہے تو میں اسی تلاش کرلوں گا دوسیا میں تمہارے لئے سب کچھ گزرنے کو تیار ہوں اگر مانینی راہ میں حائل نہ ہوتا تو تم اب تک اپنے اصل روپے آ چکی ہوتی اب تم سو جاؤ رات کافی نھل چکی ہے اور تم پچھلی شب سے تھکے ہوئے ہو وہ میرے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی اسی وقت خوابگاہ میں جوبہ کی آواز سنائی دی حسین کیا تو وہاں تنہا ہے اہاں سردار میں نے بوکھلا کر جلدی سے جواب دیا بھلا یہاں کون آئے گا یہ کہہ کہ میں نے اپنے سرحانے دیکھا تاکہ تو اسے گروانہ کر سکو لیکن وہ سردار جوبہ کی آواز سنتے ہی میری کسی ہدایت کا انتظار کیے بغیر حصت ہو چکی تھی میں انجلی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں یہ جبل سے لوٹی ہوئے بہت حسین کنیز ہے تو اس کی آگوش میں آرام سے سو سکے گا جوبہ نے وہی سے کہا پھر تاریکی میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں نے چڑھتے ہوئے نسبانے سانسوں کی دھمک اپنے قریب محسوس کی انجلی میں نے اسے آہستہ سے پکارا کنیز حاضر ہے میرے آقا افسورتگی میں لیپٹی ہوئی متننم آواز ہوگری مجھے اس کی آواز سے اس کی مظلومت کا احساس ہوا پھر توسرے سے وفا کیا ہوا اہد یاد آیا اور میں نے موں پھیر کر کروٹ لے لی تم میرا سر سہلاتی رہو میں نے محتاط لیجے میں اس سے کہا اور آنکھیں مود لی آہستہ آہستہ مجھ پر غنود کی چھانے لگی اور پھر میں نید کی آغوش میں کھو گیا صبح میری آنکھ کھلنے کا سبب تیز شور تھا میری آنکھیں کھولی تو وہ خیمہ سورت کی کنوں سے منور ہو رہا تھا اور میں وہاں تنہا تھا خیمے سے باہر بے اشمار آدمیوں کے شور کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی جن کے باعث سورتحال کا انتازہ لگانا دشوار تھا میں باہر جا کر سورتحال کا جائزہ لینے کی نیز سے اٹھا ہی تھا کہ سردار جوبہ آنڈھی کسی رفتار سے خیمے میں داخل ہوا وہ میرے شانے دبوچ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا غضب ہو گیا حسین مانینی تالیس اور دوسرے غلاموں کو فریب دے کر کوٹھلی کو کوٹھلی کی کھلکی گرا کر توک اور بیڑی اسمیت فرار ہو گیا تالیس غصے سے پاگل ہو کر اپنے بال نوچتہ سہرہ میں نکل گیا ہے بستی کے تمام آوارہ کتے بھی اس کے ساتھ ہیں یہ قبر سنکا میرے قدمتل زمین نکل گئی توسرے کا اندیشہ صوفیستی درست ثابت ہوا تھا اور یہ باہر شور کیسا ہے میں نے جوبا سے پوچھا جبرین والے مانینی کے مقدر کا فیصلہ کرنے کے لئے جوک در جوک چلے آ رہے ہیں انہیں ابھی تک مانینی کے فرار کا علم نہیں ہوا ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ آواز میں بولا راؤن کے لڑکے نے پچھری رات ہی تجھے ہوشیار کیا تھا یہ خبر سنکر بستی والے پاگل ہو جائیں گے میں نے پرتشویش لہجے میں کہا اب کیا کرنا چاہیے جوبا بہت زیادہ مستریب تھا جبرین والوں کو پوری بات بتا دو تم مانینی کے فرار کو زیادہ دن نہ چھپا سکو گے میں نے سردار جوبا کے لئے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کی دیکن ان کے عطاب سے کیسے بچوں گا جوبا کراہا ہاں یہ بتاؤ کہ مانینی کی تلاش میں کسی کو نخلستان کی طرف بھی بھیجا ہے میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کسی فوری سیل کے تحت پوچھا نہیں وہ ادھر کا روخ بھی نہیں کرے گا جوبا نے لا پروائی سے میری بات کو نظر انداز کر دیا اونٹ سنبھالو وہ ادھر ہی گیا ہوگا میں نے جوبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا ہم باہر جمع ہونے والوں کی بھیل کارتے تیزی کے ساتھ موشی خانے میں پہنچے اور آنن فانن میں دو اونٹوں پر سوار ہو کر نخلستان کی طرف روانہ ہو گئے دستی سے نکل کر ہمیں دوری سے نخلستان نظر آنے لگا مانینی کا خیمہ بھی اپنی جگہ سے ہی سالم کھڑا تھا میں نے دلی دل میں سوچا کہ میرا اندیشہ غلط نکلا مگر میں نے جوبا پر اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کیا کہ کیونکہ وہ اس وقت خاصت زودھ ہی سو رہا تھا جس وقت ہمارے اونٹ بری رفتار سے دوڑتے ہوئے نخلستان کے لیلاتیں سبزہ دار میں داخل ہوئے تو مانینی کے خیمے میں آگ بھڑک چکی تھی وہ وہی ہے وہ وہی ہے سردار جوبا جوشیدی آواز میں چلایا اور ہمارے اونٹ ہمک کر تیزی سے آگے بڑھنے لگے ہمارے نخلستان کے وسط میں پہنچنے تک مانینی کے خیمے میں کئی جگہ آگ لگ چکی تھی میں دلی دل میں دعا مانگ رہا ہے تک مانینی آگ لگانے میں ایسا منمک رہے کہ ہم اس کے سر پر پہنچ جائیں لیکن تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا ہم نے شنوں کے عقب میں سے ایک اونٹ نکلتے دیکھا جس کی کوہان سے ایک مختصر سا استخوانی دھانچہ لٹا ہوا تھا آتش زدہ خیمے سے اوٹ سے نکلتے ہی وہ اونٹ بھڑک کر پوری رفتار سے آگے دوڑنے لگا اونٹ کے بھاگنے کے ساتھ ہی آہنی بیڈیو توقے بجنے کی مسلسل آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی وہ جا رہا ہے سردار جوبا بے تابعی کے ساتھ چلایا اونٹوں کی رفتار تیز کرو ہم ذرا ہی دیر میں اسے جا لیں گے مانینی کا اونٹ بجلی کسی صورت سے دوڑ رہا تھا ہم اس کا تاقب کرتے چند ہی منٹ میں لہلات نخلستان سے نگل کر رگستان میں داخل ہو گئے مانینی ٹھہر جا ورنہ تو سہرہ میں بھوکا پیسہ مارا جائے گا سردار جوبا اپنے اونٹ کی پشت پر اچھا کر پوری قوت سے چلایا مانینی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چند ہی منٹ بعد سہرہ کی فضاء میں مانینی کی ہودی کی لے گونج رہی تھی وہ پرسوز آواز میں ہودی خانی کر رہا تھا مانینی کی یہ تدبیر کارگر ہوئی اور اس کا اونٹ ریت کے بگولے اڑاتا لحظہ بلحظہ ہم سے دور ہونے لگا تو بھی ہودی کا خاموش کیوں ہے حسین دیکھ وہ نکلا جا رہا ہے جوبا جھلا ہی ہوئے آواز میں دھارا میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہودی خانی نہیں کی تھی لیکن اس وقت مانینی کو جالینی کی ایسی دھن سوار تھی کہ میں نے اپنی بے ہنگم آواز میں ایک سہرائی نغمہ چھیڑ دیا جوبا جھلائے ہوئے انداز میں چیخ چیخ کر میرا ساتھ دینے لگا اس کی انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مانینی کو گالیہ دینے کا تصور کر کے نغمہ گا رہا ہو ہمارے اونٹوں کی رفتار میں قدرے اضافہ ہوا لیکن مانینی اب بھی ہم سے تیز جا رہا تھا سہرائی کی اتھا وسطوں میں کسی سمت کا تیعین کیے بغیر وہ اپنی موت سے فرار حاصل کرنے کی راہ پر تھا این اسی وقت بھائی جانب سے آوارہ کتوں کا شور بلند ہوا اور میرا دل اچھر کر حلق میں آ گیا تالیس تالیس سردار جوبا نے بے قراری کے عالم میں اپنے سیافہم غلام کو پکارا اور فوراں اس کے گونگے نے ایک تیز جیک کے ساتھ اپنی موجودگی کا اعلان کیا پھر سردار جوبا پر دورہ سا پڑ گیا وہ چیخ چیخ کے رہلک سے بے معنی آوازیں نکال رہا تھا لیکن میں یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا تھا کہ تالیس کافی دور ہونے کے باوجود جوبا کا مددہ سمجھ رہا تھا اور جوبا کے خاموش ہونے سے پہلے ہی آوارہ کتوں کا غول ہمارے اونٹوں کے آگے مانینی کے تاکم میں بڑھنے لگا مانینی کی ہودی کی گونج اب تک سنائی دے رہی تھی اس کا اونٹ ہم سے بہت دور نکل چکا تھا تالیس کے آوارہ کتے اس کے تاکم میں تھے اور ہمارے اونٹ پوری رفتار سے اسی جانب دوڑے جا رہے تھے میں جوبا اور تالیس کی لایانی چیخوں کے درمیان خاموش ہو گیا تھا لیکن جوبا نے غضبنا غرہت کے ساتھ مجھے دوبارہ نغمہ گانے کا حکم دیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے آوازیں ملانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سہرائی گیت گانے لگے اس بار ہمارے اونٹوں کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا مانینی کے اونٹ کے ساتھ ہی غبار کے دفان میں چھپے ہوئے کتوں کا شور بھی بتدریج ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا معزی سامین حضرات یہ دلچسپ اور پرسرار داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی